اسلام علیکم کیسے بیٹھا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی آج کا ہمارا لیکچر اس کی ایکسرسائز ہے صورت القحف کی مشکی سوالات اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو لونگ کوسشن ہے یہ ہم نے ریڈنگ کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا تھا اب سیم ایسے ہی یہ رہے گا اور اس کی میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ہیڈنگز بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آتا ہے جی تعریف ٹھیک ہے اس کا اور پہلی ہیڈنگ آتی ہے وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ میں اس صورت میں اصحاب قعف اصحاب قعف کا مطلب قعف کا مطلب غار ہے ان کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام صورت قعف رکھا گیا پھر ہے جی زمانہ نظہر یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی پھر آئے گا جی اس کا اجمالی خاکہ اس صورت کے آیات ایک سو دہ سے رکوع اس کے بارہ ہیں صورت نمبر اٹھارہ اور پارہ نمبر پندرہ ہے پندرہ میں پارے سے یہ شروع ہوتی ہے تو یہ جوالی خاکہ میں اتنا ہم نے یہ لازمی لکھنا ہے پھر اس کی فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صورت القحف پڑے گا تو دو جمعوں کے درمیان اس کے نور روشن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے دو جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا پھر یہ کہ جو صورت القحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لیں تو اسے دجال کی فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا تو یہ دو اس کی فضیلتیں ہیں آگے یہ مرکزی موضوع اس کی ہیڈنگ ہمارے پاس بنی ہوتی ہے اور سیم اس کانسل یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ انسان کو اس بات کو شہر دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اور نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے کمپلیٹ یہاں تک اور پھر بنیادی مضامین یعنی پیٹرن ہم نے فالو کرنا ہے باقی چیزیں ہم لیننگ تو کرتے ہی ہیں ہمیں سب کچھ یاد کرنا ہی ہے اور اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے کہ کیسے کیسے کون کون سی چیزیں ہم نے لونگ میں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا اسے آپ نے اچھے سے اندرسن کرنا ہے اب ہم باقی چیزیں اپنے شارٹ کوششن اور ایم سی گوز کرتے ہیں نمبر وان درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ٹو مختصر جواب دے جی سب سے پہلے ایم سی گوز دیکھیں پیٹرن نمبر وان سیمیٹی تری پہ نمبر وان اصحاب کاف نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر سخت سردی سے بچنے کے لیے ڈاکوں سے بچنے کے لیے مار کو محفوظ کرنے کے لیے تو نمبر وان آئے گا نمبر وان اپشن آلیف آنسر بادشاہ کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر بادشاہ کے ستم سے تنگ آ کر بادشاہ کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر لیا لیں نمبر ٹو کاف کا معنی ہے گھر بزار جنگل یا غار تو ڈال اپشن اس کا آئے گا ڈال غار نمبر تری اصحاب کاف غار میں سوے رہے تین سو سال تین سو پانچ سال تین سو نو سال تین سو گیارہ سال تو اس کا آئے گا جین تین سو نو سال نمبر فور فائل نمبر فور زلقنین یا جوجو ما جوج کو دو پہاڑوں کے درمیان قید کیا کیسے لوہے اور تامے کی دیوار بنا کر لوہے کا پنجرہ بنا کر سونے اور پتھروں کی دیوار بنا کر لوہے اور چاندی کی دیوار بنا کر تو اس کا بھی آئے گا لوہے اور تامے کی دیوار بنا کر لوہے اور تامے کی دیوار بنا کر نمبر فائل اور لاس یا جوجو ما جوج حضرت نو علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں سام حام یافظ یا کنان تو اس کہہ گا جیم یافظ دیکھیں پانچ امسی کیوز ہو گئے ہمارے آگے شارٹ کیوشن دیکھیں سب سے پہلے جیسو تلکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں بہت ایزی ہے یعنی اس کی ہیڈنگ ہماری بنی ہوتی ہے مرکزی موضوع تو ہیڈنگ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے لونگ میں بھی ہم نے اسے ہیڈ کیا تھا جی اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کے اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کے آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش میں پروہ تڑھنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے تو یہاں تک یہ اس کی دو لائنیں ایڈ کریں گے نمبر ٹو زلکنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو زلکنین پری نمبر وان سکسٹی دیکھئے اس میں یہاں ہمارے پاس ہے تھرڈ پیرا گراف زلکنین اچھا سترکاہب میں زلکنین کا تذکر ہے یہاں سے زلکنین کا معنی دو کناروں والا ہے اور زلکنین ادر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخر پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے زلکنین یا جوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہ اور تنبے کے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیں تو یہاں تک اس کا انصر کریں گے ٹھیک ہے نمبر تھری قیشن نمبر تھری ہے حضرت خزر علیہ السلام کے تین حکمت بھرے امور تحریر کریں ٹھیک ہے حضرت خزر حضرت خزر علیہ السلام کی حکمت ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ بن جائے گی حضرت خزر علیہ السلام کی حکمت بھرے امور پی نمبر وانسکسٹری پہ سیکنڈ پیرا گراف سوتر کحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے حضرت خزر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکر یہ ہم نے ایڈنگ بھی بنائی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات کی کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا یہ پورا ہم کریں گے ٹھیک ہے بچے کو قطر کرنا دیوار مرمت کرنا پیرا گراف یہاں تک پورا ہمارا یہ ایڈ ہوگا سیکنڈ شارڈ کوئیشن سے پہلے تاک ٹھیک ہے کلیر ہے تین امور تو یہ زیادہ یاد کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کشتی میں سراکھ کر دیا بچے کو قطر کر دیا اور دیوار کو مرمت کیا لیکن یہ ساری ایکسپرین باقی جو ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے نمبر فور سوتر کحف میں صحابہ کحف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے اصحابہ کحف کا اصحابہ کحف کا ذکر کرنے کا مقصد پیج نمبر آئے گا ہمارے پاس 159 یہ بھی ہم نے ایک ایڈنگ بنائی تیلونگ میں صحابہ کحف کا ذکر کرنے کے نصیت کی گئی ہے لاس میں نصیت کی گئی کہہ لیں امان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور اگلے پیج پر پہلی دو لائنیں ون این ہاف لائن یہ اس کی ہم ایڈ کریں گے یہاں تک ٹھیک ہے پیج نمبر فور کا انصر آرزی ہونے کو مثال دیکھ کر بیان کیا گیا ہے یہاں تک اس کی تقریباً تین لائنیں آتی ہیں نمبر فور ہو گیا ہمارا نمبر فائیو اور لاس یا جوج ماجوج سے کیا مراد ہے یا جوج ماجوج اس کا انصر یا جوج ماجوج پی نمبر ون سکسٹری ہے اور اس میں آئے گا جہاں ہم نے سیکنڈ شارل کوشن کمپلیٹ کیا تھا اس سے آگے قربے قیامت یہ یا جوج ماجوج ازاد ہوں گی یہاں سے قربے قیامت یا جوج ماجوج ازاد ہوں گے زمین میں فساد پھلائیں گے یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہاں تک یہ اور یہ جو باکش میں لکھا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ نہیں لکھیں گے باقی ہم کریں گے یہاں جوج و ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں تو یہاں تک یہاں ہمارا آنسر ٹھیک ہے آگے آپ کو سمجھ یہ لاس والا قیسٹن کا بھی آنسر وہ جو باکش میں لکھا ہے وہ بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے تو یہاں تک آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہے پانچ ام سی کیوز اور پانچ ہمارے شارل کوئی ہیں پہلا مرکزی موضوع پھر ذوکرنین کے بارے میں پوچھا گیا پھر حضرت خضل اسلام کی حکمت کی باتیں سابق آپ کا ذکر کرنے کا مقصد آخر میں یاجوج و ماجوج تو یہ آپ کے ایکسرسائز اللونگ بھی ہم نے اس سے پہلے کر لیا ہے اور باقی یہ دونوں چیزیں بھی ہم نے کر لیا ہے تو آپ نے اس ٹوپک کو ایکسرسائز کو اچھے سے انڈرسٹین کرنا ہے اور ایکسرسائز پہ آپ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے کیونکہ بارڈ میں جب پیپر آتا ہے تو ایکسرسائز والی چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں تو وہ ہماری سولو ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ موسیقی